نوولز فاریور میں خوش آمدید نوول نمل جس کی رائٹر ہے نمرا احمد اس کی یہ دوسری اپیسوڈ ہے اس کا باب نمبر دوم جس کا نام ہے فریبکار اس کا پہلا پارٹ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جو پارٹس دوں گی وہ مطلب دو پارٹس کر کے دوں گی ہر باب کو اور جو پہلا باب ہوگا اس کو ایک ہی اپیسوڈ ایک ہی ویڈیو میں پروائیڈ کروں گے اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا اور جو باقی کی اپیسوڈ ہیں وہ آپ لوگوں کو آپ کے رسپونس کے اکارڈنگ ملے گی اگر تو مجھے اچھا رسپونس ملا تو میں آپ لوگوں کو جلدی دے دیا کروں گی اگر مجھے اچھا رسپونس نہیں ملتا اور آپ لوگ ڈیلے کریں گے چیزوں کو تو میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گی تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے اچھا رسپونس دو گی تو آپ لوگوں کو جلدی جلدی اپیسوڈز مل جایا کریں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی اس اپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے اور ابلیز کا ساتھی مامون بھی تھا جنت سے نکالے جانے والی ایک کم تر روح کہ وہاں بھی اس کی نگاہ اور سوچ نیچے جھکے رہتی اور زیادہ سراتی سونے کی بنی چنت کی روش کو یہ منظر اسے کسی بھی دوسرے سے زیادہ مزا دیتا ہے اسی نے سکھایا بنی نو انسان کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے دھرتی ماں کے بطن کو کھود کر لوٹنا ان خزانوں کو جو چھپے بہتر تھے جلدی اس کی فوج نے جہنم کی پہاڑی میں ڈالا ایک وسی چھیت اور کھوٹ ڈالی سونے کی پسلیاں نہ ہو کوئی حیران اس بات پہ کہ سونا اگتا ہے ہندیر جہنم میں کہ شاید مٹی ہی قابل ہے اس قیمتی بلا کے حسن و عشق کا سوز تعلق سمتوں کا پابند نہیں اکثر تو خود شما کا شولہ بڑھ کے گیا پروانے تک ہاشم کاردار کی بیٹی سونیا کی سیاہ سنہری سال گیا آج جانی ہفتے کی شام کو تھی شاید اسی لیے ہفتے کی صبح بھی چمکیلی سنہری تلو ہوئی تھی زلفکار یوسیف کے گھر میں ناشتے کا دھوان ندرت کی ڈانڈ بھری تاکیدیں ہنین کی بھاگم بھاگ تیاری سب ایک ساتھ چل رہا تھا سادھی آج بھی صبح صویرے ریسٹورنٹ چلا گیا تھا سیم اب یونی فارم میں تیار گول میں اس کے گرد بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا ہنین اپنے سیاہ کوٹ شوز پالش کر کے جب آئی تو توس کی پلیٹ کو دیکھ کر مو بن گیا امی میں نے نہیں کھانا ڈھککن ٹروسٹ یہ موٹا آلو میرے لیے بیٹھ کا پہلا اور آخری توس ہی بچاتا ہے ہمیشہ مماتھے کے بالوں پر برش پھیرتی وہیں سے چلائی کچن سے ندرت کا ڈپٹا ہوا جواب فورا آیا ہزار دفعہ کہا ہے کہ کھانے کی چیزوں کے نام مت رکھا کرو اس نے مو بڑھ بڑھاتے ہوئے آگے ہو کر سیم کا آدھا پراتھا توڑ لیا خرافے معمول سیم نے کوئی ردعمل زاہر نہ کیا چپ چاپ کھاتا رہا وہ ناشتہ کر کے اٹھی تھی کہ سیم نے پکارا انا انا اس نے گھر کر اسے دیکھا تاریخ گواہ ہے کہ تم نے مجھے بغیر کام کے ہنا کبھی نہیں کہا آج کا لنچ میری طرف سے ہے ہاتھ جھاڑتے اس نے مزید سنجید کی سے اطلاع دی ہنین نے بیک کندے پہ ڈالا فائل اٹھائی اور استضائیہ انداز میں سر جھٹکا مجھے گیس کرنے دو کہ کیا مگوایا ہوگا تم نے ہاں ہوں گے سمو سے ساتھ میں چرغہ اور آلو کے چپس اور جیسے ان سب اشیا پہ لانت بھیج کر وہ دروازے کی طرح بڑی جہاں باہر وین بالا ہورن دیے جا رہا تھا سپرنگ رولز پہاری کباب اور بیک ڈھوئے آلو سیم نے اکم بے بڑے سکون سے کہا ہنین کے قدم زنجیر ہوئے آنکھیں بے یقینی سے پھیلی یک دم مڑی کوہنی سے دبوچ کر اسے سامنے کھڑا کیا پھر ساتھ میں ہوگی پودینے کی چٹنی اور مشکوک نظروں سے گھورا تمہاری فیوریٹ مایونیز والی سوس ہنین کے لف بھرپور مسکراہت میں پھیل گیا آنکھوں میں شرارہ چمکی بازو چھوڑا اور چلنے کا اشارہ کیا اب کام بتاؤ رات ہاشم بھائی کی بیٹی کی سالگرہ میں مہم نے بھی جانا ہے وہ دونوں ہاتھ ساتھ چلتے باہر آئے تو بھگیچہ کروس کرتے ہوئے سامنے کہا سادھی بھائی نے کہا تھا کہ امی نہیں جا رہی ہے تو میں گھر میں رہوں ہم تمہارے پاس پلیک سوٹ ہے ہاں وہیں جو بھائی نے برچ دے پہ دیا تھا تو پھر اس کو دھوپ لگوالو ہوا لگوالو اور اس طرح ہی کروالو وہ گیٹ بند کر کے وین کی طرح بڑھتے ہوئے بڑے سکون سے بولی سامنے خوشکوار بے یقینی سے اسے دیکھا مگر تم بھائی کو کیسے مناؤگی کٹو سوری ہنا سام یوسف یہ جو آج تم مجھ پہ اپنی پاکٹ منی جھونک رہے ہو نا یہ اس لیے ہے کہ تمہیں پتہ ہے اس کام کے لیے صحیح بندی میں ہی ہوں اس لیے اپنے سوٹ کی فکر کرو بس کہہ کر وہ وین میں چڑھ گئی اندر رافیہ اور خدیجہ پوری طرح دہرائی کرنے میں مگن تھی جبکہ نائمہ کتاب کھولے کچھ لکھ رہی تھی آج ان کا آخری پیپر تھا کیسی تیاری ہے اس نے امتحان کی صبح کا مقصود سوال دھرائیا یار کچھ نہیں آتا سمجھو سب مکس اپ ہو گیا رافیہ نے ہراسہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مقصود جواب دیا ہنی انہیں اپنی فائل کھولی اور سرسری سے نگاہ دھڑانے لگے پھر کسی احساس کے تحت نائمہ کو دیکھا وہ ٹیشو پیپر پہ کچھی پینسل سے لکھے جا رہی تھی نقل کے یہ طریقے ان کو جانے سوجتے کہاں سے تھے اگر پکڑی گئی تو ہنین نے قریب ہو کر سرگوشی کی اس نے گھول کر اسے دیکھا تو گرمی گرمی کرتے اس سے پسی نہ پہنچ لوں گی سارے ثبوت ختم اس نے شانی اچکا دیا تو ہنین سر جٹک کر اپنا پڑھنے لگی سیم کھڑکی سے باہر دیکھتا اپنے سوٹ اور ان دوستوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کو اس نے سنوار کی پارٹی کی تفصیلات دینا تھی ذہن میں وہ فکر ترتیب دے رہا تھا پتہ ہے ہمارے ایک انکل ہیں کزن ہیں آشم بھائی ان کا گھر پتہ ہے کیسا ہے سیم کو یہ سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ وہ کتنے مزے سے اپنے دوستوں کو سارے کس سے سنائے گا تو نے کیا کیا اے زندگی دشتوں در میں پھر آیا مجھے اب تو اپنے دربام بھی جانتے ہیں پر آیا مجھے کاردار خاندان کے کسر کے سبزہ ازار میں مرازموں کا عملہ اور فازل ویٹرز پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھے اندر لاؤنج میں بھی صفائی سترائی کا عمل جاری تھا شہرین متوازن قدموں سے زینے چڑتی اوپر جا رہی تھی حاشم کا کمرہ سنسان پڑا تھا وہ آگے بڑی نوشیروہ کے کمرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا اور آگے بلکنی کا بھی وہ بلکنی میں بیٹھا تھا لیپ ٹاپ گود میں کانوں میں ائر فونز شہرین وہیں کھڑی رہی یہاں تک کہ نوشیروہ نے چونگ کر اس طرف دیکھا تو وہ سر جھٹک کر جانے لگی آپ کب آئی آئیے شیروہ جلدی سے آ سکتا تھا اور شہرین اندھی نہیں تھی البتہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہنے کی حمد نہیں رکھتا شہرین نے پریشانی میں نفی میں سرے لیا نہیں تم بیٹھو پھر روکی حاشم ہے یا اس نے نوشیروہ کے بھائی کا نام لیا وہیں بھائی جس کے در کے باعث شیروہ کبھی نہیں کہہ سکے گا بھائی کا آف تھا مگر وہ شاید شیلہ آنٹی کی کیس کے لیے کہیں گئے ہیں ان کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا کسی کا وہ ایک ٹک منتظر کھڑا تھا شہرین کے آنکھوں میں مایوسی ابری خیر وہ ہوتا بھی تو میرا کام نہیں ہونا تھا اٹھ سوکے جانے دو وہ کہہ کر پلٹنے لگی کیا کام مجھے بتائیے وہ قدم قدم اٹھاتا اس تک آیا چھوڑو تم سے نہیں ہوگا well اگر آپ نے اپنے کام کا ذکر مجھ سے کیا ہے تو یقیناً آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں تو بتائیے وہ اتنا بے وکوف بھی نہیں تھا شہرین تھکے انداز سے مذکر آئے سونیا وہی ہے اصل مسئلہ اس کو میری اور حاشم کی پکچر چاہیے ہنی مون کی تو آپ کے پاس نہیں ہے نوشیرما کو اندر سے شاید خوشی ہوئی میں تکلیف تے یادوں کو سنبھال کر نہیں رکھتی اس نے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو پیچھے کرتے ہوئے کہا وہ دونوں ہنوز چوکھٹ سے چوکھٹ پہ کھڑے تھے مگر ہنی مون والی ہاشم کی لیپٹوپ میں ہوں گی اور میں تمہارے بھائی کے مو نہیں لگنا چاہتی اس نے بہت الہ پرواہی سے لیپٹوپ کا ذکر کیا نو پرابلم میں کاپی کر دیتا ہوں بھائی آفیس نہیں گیا تو لیپٹوپ گھر پہ رکھ کے گیا ہوں گی وہ چلتا ہوا ساتھ والے کمرے میں آیا بطی آن کی جلدی کرنا میں اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتی اس نے فلیش ڈرائیو بڑھاتے ہوئے کہا نوشیروہ نے ڈر سے پکڑتے ہوئے نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھا میں سمجھ سکتا ہوں وہ جواباً زخمی سا مسکر آئی نوشیروہ نے ہاشم کی سٹڈی ٹیبل سے لیپٹوپ اٹھایا اور آن کیا وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی ساتھ ہی وہ لب کاٹ رہی تھی اور انگلیاں بھی مرور رہی تھی اوہ پاسور اب یہ کیا ہے سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے جب پاسور مانگا گیا تو نے شیروہ کراہ کراہ گیا شیروہ کے ماتے پر بل پڑے میں نے کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا جانے دو وہ مرنے لگی ایک منٹ ٹھہرے تو اس نے موبائل نکال کر ہاشم کو کال ملائی میرا نام لیلنا تاکہ وہ بلکل بھی اپنا پاسور نہ دے وہ ترخی سے بولی تو شیروہ نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا وہ بہت اور سمجھدار نظر آنے کی صحیح کر رہا تھا ہاں شیروہ بولو وہ مصروف تھا بھائی یار آپ کے لیپ ٹوپ کا پاسورڈ کیا ہے کیوں کیا ہوا اپنے تمام تر مصروفیت کے باوجود وہ چونکہ تھا کچھ پکچر چاہیے تھی سونیا کے لیے کون سی پکچر وہ ہاشم تھا کھٹک گیا بھائی دے رہو یا میں کچھ اور کروں اس کا موڑ بگڑنے لگا پھر ہم اچھا کہہ کر سر ہلا کر فون بند کیا اور مسکرا کر کی بورڈ کے بٹن دبائے اس کے کندے سے جانتی شہرین نے اس کو حفظ کیا گو کہ اس کی ضرورت ناتی اور پھر لا پرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی یہ لفظ تو اس کو عزبر تھا آنکھیں بند کر کے بھی ٹائپ کر سکتی تھی آپ بتاتی جائیے کون کون سی پکچر چاہیے ان کی ہنی مون شادی اور دیگر مواقع کی تصویر کھلتی جا رہی تھی مقصد پورا ہونے کے بعد شہرین کو جانے کی جلدی تھی اور وہ دیکھ کر سینے میں کچھ چوبنے لگا تھا احساس زیاد تہی دامن یہ والی اور یہ تینوں وہ انگلی سے سکرین پر اشارہ کرتی بتانے لگی تو شیروہ نے کافی کرتے اس کے چہرے کو دیکھا وہ ضبط کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس نے افسوس ہمدردی ترہم سب محسوس کیا تھا سوائے فریب کے بھو کے میں تو لب کھول کے پابند سلاسل ٹھہرا تیری اور بات ہے تو صاحبِ محفل ٹھہرا کمرہ امتحان میں محمول کا سناٹا چھایا تھا دو ممتہین خواتین کرسیوں کی کتاروں کی بیچ ٹہل رہی تھی لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھی ہنین نے دفتن درد کرتی انگلیوں کو سلاتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر گردن کو ریلیکس کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھا کمرے کے ایک دیوار کھڑکی سے ڈھکی تھی اور سامنے سڑک اور بنگلوں کی کتار نظر آ رہی تھی جس لا کالج کو ان کا امتحانی مرکز بنایا گیا تھا وہ دراصل ایک بڑا سا بنگلہ تھا اور یہ یک کمرہ یقینا ڈرائنگ ڈائننگ کے طور پر استعمال کے لیے بنایا گیا ہوگا اس نے سوچا نیچے لون تھا اور وہاں سے ان ادھیر عمر وکیل صاحب کی کار نکلتی دکھائی دے رہی تھی جو ہائی کورٹ کے وکیل تھے اس لا کالج کے مالک تھے اور ہر پیپر میں بار بار امتحانی کمروں کا چکر لگا کر اپنی خراب انگریزی میں لڑکیوں کو نکل کرنے کے نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے شکر کہ اب وہ کہیں جا رہے تھے اور اگلے ڈیٹھ گھنٹے سر پر سوار نہیں ہوں گے اس نے مسکراہت دبا کر سوچا اور دوبارہ پرچے پہ جھک گئی شکر نائما نے پیچھے سے اسے ٹھوکا دیا اس نے جھنجلا کر ممتحین کو دیکھا جس کی ان کی طرف پوچھ دیا اور پھر پیچھے مڑی کیا ہے رافیہ کو دو اس نے ٹیشو آگے کیا ہنی نے جلدی سے ٹیشو پکڑا جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو اور رافیہ کی کمر پہ پنچ ٹبھا کر اسے متوجہ کیا ممتحین اب چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی کتار ختم کر کے وہ مڑتی اور اس سے پہلے اس نے رافیہ کو وہ دے دینا تھا مگر رافیہ یا تو ڈر گئی تھی یا اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا ممتحین غلط وقت پہ مڑی اسے ٹوہکا دے کر ٹیشو پکڑاتی انین کے ہاتھ سے ٹیشو گرا وہ فوراں پیپر پہ جھکی اس کی غبراہت نے سب کو واضح کر دیا ممتحین خاتون تیز تیز اس طرف آئی جھک کر ٹیشو اٹھایا اسے کھولا ہنین نے سر جھکایا اگلا لفظ لکھنے کی کوشش کی مگر ہاتھ نم ہو گیا پرچہ نم ہو گیا سیاہی پھیلنے لگی آپ نکل استعمال کر رہی تھی کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس چھوڑے پیپر دو ہاتھوں نے اس کا پرچہ کھنچا دو ٹیچرز مزید اس طرف آئی وہ حقہ وقہ سی بیٹھی رہ گئی یہ میرا نہیں ہے میم مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے چھوٹ مت بولو میں نے خود تمہیں اسے پکڑے دیکھا ہے یہ نائمہ نے دیا تھا رافیہ کو دینے اس نے پشلی اور اگلی دونوں کو گھسیٹا کہ وہ کوئی اس کی اچھی دوستیں نہ تھی جن کو وہ بچاتی میرا نام کیوں لے رہی ہو مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہی ہے دونوں لا تعلق ہو گئی کمرے میں تماشا لگ گیا سب سر اٹھا کر دیکھنے لگے ٹیچرز اسے اٹھا رہی تھی کہ وہ اپنی چیزیں لے کر آفیس میں آ جائے اس کا پرچہ ختم اس پر کیس بنے گا اور تھانے میں درج ہوگا تین سال تک آپ پیپرز نہیں دے سکتی ان کے الفاظ ہنین یوسف کی روح قبض کر رہے تھے زمینوں آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے آج تو ویسے بھی آخری پرچہ تھا یہ ایک دم سے سب کیسے غلط ہونے لگ گیا تھا کچھ لڑکیاں واپس لکھنے میں مصروف ہو گئے کچھ اسے چیزیں سمیٹھتے دیکھ رہی تھی میم یہ میرا نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہے وہ خوشک غلق کے ساتھ کہہ رہی تھی کسی نے اسے ٹیشو پاس کرتے نہیں دیکھا تھا سوپر ٹیننٹ نے ٹیشو اس کے پاس دیکھا تھا اور اگلی پچھلی انہیں دم کٹی لومڑی کا شکار لگی تھی صرف اسے اٹھایا گیا وہ منت کرتی رہی کبھی غصے سے زور سے بھی بولتی مگر کوئی اثر نہیں میڈم اسے دو کمروں سے گزار کر ایک آفس نما کمرے میں لے آئے اسے کرسی پہ بٹھا دیا پرچر پیپر ویڈ تلے رکھ دیا اور ایک دوسری ٹیچر کو یونیورسٹی کے انسپیکشن ٹیم کو کال کرنے کا کہا مقدمے کا پرچہ انہوں نے ہی آ کر بنوانا تھا ٹیم شہر کے کسی دوسرے امتحانی مرکز کے دورے پہ تھی ان کو آنے میں کچھ وقت لگنا تھا گھری کے ٹک ٹک ہنین کے حساب پہ اور تھوڑے برسا رہی تھی وہ سفید چہرہ لی آواز باختہ پریشان سی بیٹھی تھی بگر خاموش نہیں تھی وہ بار بار احتجاز کر رہی تھی مہم میں نے کچھ نہیں کیا وہ پشلی لڑکی کا تھا اگر آپ نے ایک لفظ مزید بولا تو میں اس پہ ابھی سور کانٹا پھیر دوں گی انہوں نے غصے سے جھڑکا اس کے آنکھوں میں آنسو آگیا اس نے سر جھکا لیا مگر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی وہ سادی یوسیف کی بہن تھی اوہ بھائی کو کتنی شرمنگی ہوگی اس پر ہنین چٹنگ کرتے پکڑی گئی تھانے میں مقدمہ وہ لرز کر رہ گئی بھائی کبھی اس پہ دوبارہ اتوار کر سکے گا کیا سپری ٹینڈنٹ کو ایک ٹیچر نے بلوا لیا ایک دوسرے کمرے میں کچھ لڑکیاں کوئسٹن پیپر پہ لکھ رہی تھی ان کی لاپرواہی نے ان کو بھی پھنسا دیا ابھی پچھلے پیپر میں اسی جگہ ایک پوری کتار جو کوئسٹن پیپر پہ پوائنٹس لکھ رہی تھی اور اس کتار میں ٹیلتی ممتہین دونوں پہ پرچا کیا تھا انسپیکٹر نے اور ابھی وہیں جلاد صرف انسپیکٹر پھر آنے والا تھا سپری ٹینڈنٹ خستے سے باہر نکلی ہنین کمرے میں تنہا رہ گئی گھڑی کے ٹک ٹک ہر سو گونجنے لگی میں اس پہ سپری ٹینڈنٹ کے پرس کے ساتھ اس کا موبائل رکھا تھا ان کا موبائل رکھا تھا نینے ات کھلے دروازے کو دیکھا اور لمحے بھر میں فیصلہ کیا اسے مدد پکارنا تھا مگر کون آئے گا موبائل اچھک کر اس نے دھڑکتے دل سے نمبر ملایا پہلے سادی کا پھر مٹا دیا بھائی کے سامنے شرمند کی نہیں پھر پوپھو کا دو ہنسوں کے بعد ہی مٹا دیا کبھی بھی نہیں اور مامو کا تو کوئی نمبر ہی نہ تھا پھر کسے کرے وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی وہ تاریخ سرونگ میں کھڑی تھی اور ایسے میں اچانک سے سنہری رنگ سے لکھے گیارہ ہنسے جگمگانے لگے بینہ سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فیورز دے رہے تھے ہیلو ہاشم نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھایا وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور ایکسیڈر میں مرنے والی لڑکی کی فیملی سے مل کر واپس آ رہا تھا گو کے نمبر انجان تھا مگر ہاشم ہر انجان کال اٹھایا کرتا تھا ہاشم بھائی ہاشم بھائی میں ہنین بول رہی ہوں موپے ہاتھ رکھے وہ دوی دوی سے آزے پولی خوف زدہ نظرے دروازے پہ ٹکی تھی آہ کون ہنین وہ یاد کرنے لگا تھا ہنین کے گرد ہندیرے بڑھنے لگے نکل کرنے پہ ایک پرچہ امتحانی مرکز میں موبائل کے استعمال پہ دوسرا پرچہ میں ندرت کی بیٹی فارس کی بھانجی زمر کی سادی کی بہن ہاشم چونکا تھا ہاں ہنین بولو بیٹا کیا ہوا خیریت اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ہاشم بھائی انہوں نے مجھے چیٹنگ کے جرم میں پکڑا ہے پرچہ ہوگا پلیز کچھ کرے میں تم کدھر ہو تم مجھے اڈرس بتاؤ اور فون کہاں سے کر رہی ہو اس نے جلدی جلدی اڈرس بتایا تھا کہ باہر سے بولتی سپریٹینڈنٹ کی آواز قریب آنے لگی سپریٹینڈنٹ آگئی کال بیک مت کیجئے گا گھبرا کر اس نے پون رکھا دروازہ کھلا اور وہ اندر آئے ہنین نے ماتے سے پسینہ ساف کیا دونوں ٹیچرز اس کی طرف متوجہ نہیں تھی اسے تو وہ کنارے لگا ہی چکی تھی اب پوری پانچ لڑکیوں کے کوئیسٹن پیپر کا معاملہ آ گیا تھا انسپیکشن ٹیم آئے گی تو یہ پنڈورا باکس بھی کھلے گا وہ لوگ سخت غصے میں تھی کسی نے بھی موبائل کی سم نہ دیکھا کہ ان کو بلا اجازت خود بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی ہنین اب بہتر محسوس کر رہی تھی ہاشم سے بات کر کے تسلی ہوئی تھی یہ لا کالیج تھا ہو سکتا ہے ہاشم ان خراب انگریزی والے پرنسپل کو جانتا ہو وہ انہیں پون کر دے اور معاملہ ختم ہو جائے ہاشم تو سب کو جانتا اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ کام کے وقت ہاشم کاردار کو ہی پہلی کھول کی جاتی اس نے کوئی غلطی نہیں کی وہ انگلیاں مرورتی خود کو ریلیکس کر رہی تھی گھڑی کی سویاں آگے بڑھ رہی تھی وہ کھڑکی سے نیچے گیٹ کو دیکھنے لگی یہاں سے گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا وہ وکیل پرنسپل کب آئیں گے اوہ کتنا وقت گزرا سپری ٹینڈرنٹ کی کتنی کڑوی کسیلی سنی کچھ پتا نہیں پتا اس وقت چلا جب اس نے گیٹ کے پار سیاہ چمکتی کار رکتی دیکھی پشلا دروازہ کھول کر وہ نکلا سیاہ سوٹ ٹائی سن گلاسز ہاتھ میں سرخ کور کی فائل گلاسز اتارے ہوئے اس نے گیٹ پار کیا ہنین کا سانس رک گیا بہت عرصے بعد دیکھا تھا مگر وہ پہچان گئی تھی وہ ہاشم تھا ہاشم خود آیا تھا ہنین کیلئے وہ ساکی تھی وہ وکیل لگ رہا تھا یا اس کی شخصیت ایسی تھی اسے کسی ملازم نے نہیں روکا وہ کسی سے امتحانی کمرے کا پوچھ کر اوپر آیا رہداری عبور کی اور سپری ٹینڈرنٹ کے آفیس کے سامنے روکا ہنین بے اختیار اور کھڑی ہو گئی اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں سے امٹے تھے سپری ٹینڈرنٹ آپ ہیں ہاشم نے سنجیدگی سے سپری ٹینڈرنٹ کو مخاطب کیا وہ دونوں خواتین پزل سی ہو کر اسے دیکھنے لگی جی میں ہی ہوں مگر یہ امتحانی مرکز ہے یہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ اس کی شخصیت کے روک میں وہ ذرا دھیمی سی کہنے لگی تو پھر آپ ان کو یہاں سے بھیج دیں کیونکہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بات کرنی ہے ہاشم نے کرسی کھینچی ٹانگ پہ ٹانگ جمع کر بیٹھا اور سنجیدگی سے دوسری ممتحین کی جانب اشارہ کیا سپری ٹینڈرنٹ پریشان ہو گئے مگر دوسری ٹیچر خود ہی جلدی سے واہر نکل گئی ہنین بیٹا دروازہ بند کرو اس نے اتمنان سے دوسرا حکم صادر کیا سپری ٹینڈرنٹ چونگ کی وہ اس بچی کا جاننے والا تھا مگر ہنین نے جلدی سے دروازہ بند کیا پھر واپس آ کر کھڑی رہی ٹانگوں سے جان نکلنے کو تھی مگر بیٹھی نہیں ہاشم نے ابھی تک اس کی طرف نہیں دیکھا تھا دیکھئے آپ اس طرح کیسے اندر آ گئے ہیں یہ کوئی طریقہ اکار نہیں ابکہ ان کو غصہ چڑھنے لگا تھا میں ہاشم کاردار ہوں ہنین یوسیف کا وکیل اور طریقہ اکار میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں اس کے نام کا سپری ٹینڈرنٹ پر کوئی اثر نہ ہوا مو اسے نہیں جانتی تھی اس بچی نے نکل کی ہے یہ بوٹی کی نکل یہ نکل کی بوٹی ٹیشو پیپر لہ رہایا ہم نے اس کے پاس سے پکڑیا اور ابھی انسپیکٹر آ کر اس پر پرچہ کاٹنے لگیں اس لئے میں یہاں آپ کی کوئی سفارش نہیں سننے والی ہوں جی یہ نکل کی بوٹی اس کے پاس تھی بلکل تھی ہاشم نے اس بات میں سر الائے تو ہنین نے کرن کھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا اور یہ بوٹی اسے آپ نے پہنچائی تھی میڈم سپریٹینڈنٹ میڈم کا مو کھل گیا آنکھوں میں حیرت اور پھر غصہ ہلکورے لینے لگا مگر اب ہاشم نے اسے بولنے کا موقع نہیں دینا تھا یہ آپ ہی نے پہنچائی ہے بلکل اسی طرح جیسے پچھلے چند سالوں میں آپ نے اپنی تین رشتہ دار بچیوں اور ایک دوست کی بچی کو نکل پہنچائی تھی ان چاروں لڑکیوں کے بیانے ہلپی نکل کے عمل کا طریقہ ان امتحانی مراکز کی تفصیلات اور شناکتی کارز کی کاپی سب اس فائل میں موجود ہیں اور جب میں یہ فائل یونیورسٹی انتظامی اور کنٹرولر امتحانات کو دکھاؤں گا اور جب وہ ان میں سے ایک بچی کے موہ سے سب سنیں گے کیونکہ وہ بچی بعد میں مدر سے چلی جائیں گی اور اب اسے اپنی نکل کی کمائے گئی ڈگری پہ بہت ندامت ہے تو آپ کا کیا بنے گا سپریٹینڈنٹ کا تو رنگ سفید پڑا ہی ہنین الگ مو کھولے ہاشم کو دیکھ رہے تھے جو سرخ فائل لہرا کر سب کہہ رہا تھا یہ جھوٹ ہے میں نے کبھی کسی کو نکل نہیں کروائی وہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ بچی میرا مسئلہ ہے آپ اسے پیپر واپس دیں اور اس کا جو ٹائم کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے رکھ کر ہنین کو دیکھا وہ جو حقہ بقہ اسے دیکھے جاری تھی گڑھ بڑھا کر گڑی دیکھی چالیس منٹ اس کا جو چالیس منٹ ضائع ہوئے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا دیں اس کا پیپر بغیر سرخ نشان کی لیا جائے اور اسے عزت سے جانے دیا جائے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی یونیورسٹی کے وی سی کا نمبر میرے پون میں آر کی لسٹ میں ہے ساتھ ہی موبائل سکرین دکھائی کنٹرولر امتحان کا ایس کی لسٹ میں اور آئی جی کا ٹی میں سو میرے آر ایس ٹی دبانے سے پہلے اس بچی کو اس کا پیپر واپس مل جانا چاہیے وہ سپریٹینڈنڈ کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت اتمنان سے کہہ رہا تھا یہ سب بکواس ہے اور ہم انسپیکشن ٹیم کو کال کر چکے ہیں وہ آتے ہی ہوں گے وہ بیچین مزدرب غصے میں تھی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے میں یہ فائل انہی کو پیش کر دوں گا اور مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ کو ان لڑکیوں کے بیانات کی نزاکت کی سمجھ نہیں آئی ہنین بیٹا یہ لو اور پہلا بیان ان کو پڑھ کر سناو ہاشیم نے سپریٹینڈنڈن کو ہی دیکھتے ہوئے فائل اس کی طرح بڑھائی ہنین کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اس نے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا کاردار انڈ سنز پریزنٹیشن ہاشیم کاردار کے پوائنٹس وہ اندھو کی طرح صفحے کو اوپر نیچے دیکھ رہی تھی یہ تو ہاشیم کے آفیس کی کوئی فائل تھی اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ہاشیم کا چہرہ دیکھا کیا وہ غلط فائل اٹھا لیا تھا پڑھو ہنین اب کہ ہاشیم نے اسے دیکھ کر کہا پھر ترچھا کر خود فائل کو دیکھا پہلا کیس تو آپ کی بہت قریبی عزیز بچی کا ہے اور یہ واقعہ بھی اسی سیکٹر کے کالج میں پیش آیا وہ جیسے پڑھتے ہوئے اعتماد سے کہہ رہا تھا وہ غلط فائل نہیں اٹھا کر لیا تھا ہنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی ہاشیم جھوٹ بول رہا تھا پیپر بیٹھ اٹھا کر پیپر اٹھایا اور ہنین کو دیا جاؤ جا کر پیپر کرو ہنین نے میڈم کو دیکھا وہ زب سے لب کارتی اسے دیکھ رہی تھی اسی پل دروازہ کھول کر پرنسیپل وکیل داخل ہوئے ہاشیم نے گردن ترچی کر کے مسکر آ کر دیکھا پھر اٹھ کر ملا وہ خوشگوار حیرت سے اسے ملے کاردار صاحب آپ ادھر کیسے وہ اسے جانتے تھے خیر اب تو سپریٹینڈنٹ بھی اسے جان گئی تھی دراصل یہ میری کزن کی بیٹی ہیں خاندان میں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی تھی مجھے ان کو پیک کرنا تھا مگر یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی اور آدھا پونہ گھنٹہ ضائع ہو گیا وہ مشکل پیپر مکمل کرنے پہ راضی کیا ہے میڈم نے اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیں گی ان کی مہربانی کہتے ہوئے اس نے مذکر آ کر سپریٹینڈنٹ کو دیکھا جنہوں نے بامشکل اس بات میں سر ہلایا نہیں بس تھوڑا سر آ گیا تھا میں پندرہ بیس منٹ میں کر لوں گی ہنین پیپر دبوچے کھڑی ہو گئی جی بالکل آپ ارام سے کریں پرنسپل صاحب نے گرم جوشی سے کہا پھر حاشم کی طرف مت وجہ ہوئے آئیے نیچے آفیس میں چل کر بیٹھتے ہیں بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے حاشم نے مسکر آ کر سر کو خم دیا پھر گھڑی دیکھی اس کا وقت بہت قیمتی تھا مگر پھر بھی اس نے ہنین سے کہا پیپر دے کر آؤ میں انتظار کر رہا ہوں او میڈم انسپیکشن ٹیم پہنچنے والی ہے آپ نے ان کو کس سلسلے میں بلوایا تھا پرنسپل صاحب نے جاتے جاتے ایک دم پوچھا ہنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی اس نے حراسہ سی ہو کر حاشم کو دیکھا جہاں گہری سرد نظروں سے سپریٹینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا وہ ہال نمبر تھری میں لڑکیاں کویسٹن پیپر پہ لکھ رہی تھی تو اوکے اوکے وہ سر ہلا کر حاشم کو باہر لے گیا ہنین بھی پیپر کسی مت آئے عزیز کی طرح پکڑے وہاں سے نکل گئی بیس نہیں اسے پچیس منٹ لگے جلدی جلدی پیپر ختم کر کے وہ شولہ بار نظروں سے خود کو گھرتی سپریٹینڈنٹ سے نگاہ ملائے بغیر نیچے آئے تو حاشم پرنسپل کے آفیس جو پورچ کے ساتھ تھا کہ وہ کالیج بنگلہ ہی تھا سے نکل رہا تھا اسے دیکھ کر خوشکوار سم اسکر آیا حاشم بھائی تھینکیو سو مچ وہ قریب آ کر بولی تو آواز بھر آ گئی آنکھیں نام ہو گئے شکریہ کس چیز کا حاشم اور تم نے ہم پہ ایک احسان کیا تھا اس کو اسی کا بدلہ سمجھ لو خیر میں نے پرنسپل سے کہہ دیا ہے وہ اس عمر کو یقینی بنائے گا کہ تمہارا پیپر بغیر سرک کانٹے کے سیل ہو جائیں ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی ضرور ہوگی مگر تب تک تمہارا پیپر جا چکا ہوگا پہ فکر رہو میں نے سب سنبھال لیا ہے اس نے اعتماد سے کندیش کھائے مگر وہ فائل اس میں بیڈم کی تفصیلات تو نہیں تھی حاشم نے ہس کر سر جھٹکا مجھے تو اس عورت کا نام بھی نہیں معلوم مگر وہ سب آپ نے کیسے کہا میں نے اندازہ لگایا کم از کم چار دفعہ تو اس نے یہ کام کیا ہوگا لیکن اگر وہ اماندار ٹیچر ہوتی تو بہرحال وہ اماندار نہیں تھی اور اگر وہ فائل دیکھ لیتی مجھے پتا تھا وہ نہیں دیکھے گی اپنا عمال نامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس نے کلائی پہ گھڑی دیکھی چلو تمہیں ڈراب کر دوں اور سادھی یوسف کی بہن بے اختیار دو قدم پیچھے اٹھی نہیں بہن آگئی ہوگی اور اگر آپ نے چھوڑا تو سب کو پتا چل جائے گا ہاشم بھائی پلیز سادھی بھائی کو مت بتائیے گا وہ یہ اقدم خوف زدہ اور شرمندہ نظر آنے لگی کیا یہ کہنے کی بات ہے الٹا وہ حیران ہوا ہنی نم آنکھوں سے مذکرہ دی آج پھر پارٹی پہ آ رہے ہو زمر نے آر ایس بھی ٹکٹ کر کے بھیج تو دیئے تھے جی پوپو خود کارٹ دینے آئی تھی ہم سب آئیں گے اچھا زمر خود گئی تھی ہنین کی نگاہوں نے اس کے کار میں بیٹھنے تک اس کا تاقب کیا اس کا پرفیوم ہنوز اس کے اردگر پھیلا تھا وہ جادوگر تھا ساہیر وہ مر گئی ابھی اسے رافیو اور نائمہ کی بھی خبر لینی تھی سارے گل بوٹے مسنوہی رنگ نمو خوشبو دھوکہ ہے کسر کے سبزہ اظہار میں سیاہ شام سنہرے تاروں کے ساتھ جلوائے گر ہوئی تھی بھرپور سجاوٹ سیاہ اور سنہری سپری پینٹ شدہ اصلی گلاب روشنیا کہکے وہ سب گول میزوں کے گرد کھڑے تھے وہ گول میزے اتنی انچی تھے کہ سینے تک آتی گرسیاں ندار ایک میز پہ ٹیگ لگا تھا یوسف اور اس کے گرد وہیں چاروں تھے صرف ہنین کا فراک سنہری تھا باقی سادی اور سیم سیاہ سوٹ میں تھے اور زمر کو تو سیاہ کی عادت تھی وہ بے تاثر چہرہ لیے گنگریالی لیٹ انگلی پہ لپیٹ تھی سامنے دیکھ رہی تھی سیاہ لمبی کمیز کندوں پہ سیاہ ہی ڈپٹا بال کھلے تھے ہنین کے بال مگر فرنچ چوٹی میں بندے تھے اور وہ مسلسل ارد گرد سے گزرتی لڑکیوں کے پیر دیکھ رہی تھی امیر لڑکیوں کی شکلیں جیسی بھی ہوں پاؤں بلا کے حسین ہوتے ہیں وہ چہرہ رگڑ لے بہت ہے پیروں کا خیال دعوتوں میں ہی آتا اس نے اپنے پاؤں فراک کے گھیر کے اندر سمیٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سوچا سام کافی پرجوش آیا تھا ہنین نے یہ کہہ کر کے امی کو بڑے اببا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کیوں پھوپو زمر کی تائد لی تو سادی انکار نہ کر سکا سام کو سب سے زیادہ خوشی سو انبار کو اپنے دوستوں کو اپنے امیر رشتہ داروں کی دعوت کی تفصیل بتانے کی تھی اس لئے رستے میں بار بار وہ دبی آواز میں اپنا اور کاردارز کا رشتہ پوچھتا آیا تھا ہاشم بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں دیکھو سام ہمارے نانا نے دو شادیاں کی تھی ہنین نے پہلی دفعہ تفصیل سے سمجھایا پہلی بیوی سے امی اور وارس مامو تھے جن کی بیوی سارا خالہ ہیں پتہ ہے نا ان کا سام نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسری بیوی سے فارس مامو تھے اب یہ جو دوسری نانی تھی نا ان کے بھائی اورنگ زیب کاردار تھے ہاشم بھائی کے ابو یعنی فارس مامو اور ہاشم بھائی فرسٹ کزن ہوئے بلکل مگر ہماری امی کے فرسٹ کزن نہیں ہے ہاشم بھائی ہمارے وہ کچھ بھی نہیں لگتے ویسے تو پھر وہ ہمیں کیسے جانتے ہیں اوف سام خون کا رشتہ نہیں ہے مگر امی کی سوتیلی ماں کے بھتیجے ہوئے تو رشتیدار تو لگے نا اب دوبارہ مت پوچھنا مگر پھر وہ زمر پوپو کو کیسے جانتے ہیں ہاشم بھائی اور پوپو وکیل ہیں ایک ساتھ کام کرتے رہے ہوں گے اسی طرح شاید تو ہاشم بھائی نے سارا خالہ کو کیوں نہیں بلایا اوف مجھے کیا پتا سارا خالہ تو ویسے بھی اب کسی سے زیادہ ملتی جوتی نہیں ہے اور ہمیں بھی کبھی کبھی ہی بلاتے ہیں پہلے کب بلایا تھا میں تو کبھی نہیں گیا سام کو تو گھم لگ گیا بس چند ایک بار گئے تھے ہم ان کی طرف بھائی اور میں اب چپ کر کے بیٹھو اس نے بار ٹال دی اور وہ مشکل سام کو خاموش کروایا مگر پارٹی میں آ کر وہ واقعی خاموش ہو گیا تھا یہ اس کی دنیا سے بلکل مختلف دنیا تھی اور اسے بلکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا کٹو اس نے ہنین کے قریب سرگوشی کی یہ ہاشم بھائی دور کسی سے ہس کر باتیں کرتے ہاشم کی طرف اشارہ کیا کتنے آرٹی فیشے لگتے ہیں نا اُلو اشارے مت کرو اس نے جلدی سے سام کا ہاتھ دبایا البتہ چہرے کے رنگ بدل گیا وہ ہاشم کو دیکھ بھی نہ پا رہی تھی دل میں خوف الگ اگر کسی کو پتا چل گیا تو کسرے کاردار کے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک وہران سڑک پہ وہ کار رکی کھڑی تھی چاند اور اسٹریٹ پول کی ملی جولی مدھم روشنی میں دیکھو تو ڈرائیونگ ٹور سٹک لگائے فارس غازی کھڑا تھا سینے پہ بازو لپیٹ رکھے تھے اور سر جھکائے جوگر زمین پہ رگڑ رہا تھا دفتن اس نے سر اٹھا کر دیکھا اپنی سنہری آنکھیں متلاشی انداز میں دائیں بھائی گھمائی وہ گویا کسی کا منتظر لگتا تھا اس نے مہندیر جگہ پہ بھی اس کا چہرہ شفاف سا لگتا تھا جیل والی پونی اب کٹ چکی تھی اور بال بہت چھوٹے ہو چکے تھے گویا اس طرح پھیر دیا ہو پوری آستین کی سرمائی شرٹ پہن رکھی تھی بجی چہرے پہ بیزاری سی تھی سنہری آنکھیں اور ستوہ مگر مغرور ناک اس کو مزید پرکشش بناتی تھی وہ واقعی ایسا مرد تھا کہ جس کو راہ چلتے بھی لوگ مر کر ایک دو دفعہ تو ضرور دیکھتے تھے مگر وہ عام خوبصورت مردوں کی طرح اس بات سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا شاید اب نہیں ہوتا تھا اب اس کے چہرے پہ ہما وقت ایک چرچڑا پنچھ آیا رہتا تھا بیزاری اور غصہ بلاخر سامنے سے کار آتی دکھائی تھی تیز ہیڈ لائٹس کے باعث فارس نے آنکھیں چندہا کر مو پھیر لیا ہیڈ لائٹس مدھم ہوئی انجن بند ہوا بتیاں بھجی سرک پہ پھر اندیرہ چھا گیا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا یہاں سے اس کی پوش دکھائی دیتی تھی سر کے وال سیاہ تھے اور نیچے رف سی جینز شرٹ پہن رکھی تھی ہاتھ میں ایک بیگ پکر رکھا تھا غازی اس نے گلے ملنے کو بازو آگے بڑھایا اور فارس نے بیگ لینے کو ہاتھ بڑھایا وہ رک گیا مبارک تو دینے دیار میرا سمان سٹپنی وہ خوشک لہجے میں بولا مگر آواز خوشک نہیں تھی نوجوان نے افسوس سے سر جھٹکا میں تمہارا واہی دوست ہوں جیل کا ساتھی رہا ہوں اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اگر تمہیں باہر لانے میں سادھی کا ہاتھ ہے تو دو چار انگلیاں میری بھی ہیں بندہ دوستی کا ہی لیاز کر لیتا ہے بیگ ساتھ دھرتے وہ بہت نرازی سے بولا تھا سامان پورا ہے اس نے زب کھول کر دیکھا تفشیشی مشکوک نگاہوں سے ایک ایک شیک کو اُلڈ پُلڈ کیا ہنیرے کے باوجود وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سب پورا تھا جان پہ کھیل کر لائیا ہوں یہ سب ویسے تم اس کا کیا کروگے اپنی حفاظت کے لیے ہے اور کیا کرنا ہے وہ اب بیگ کو کار کی پچھلی سیٹ پہ رکھ رہا تھا اسلاح اپنے لیے بھی رکھو تو چلانا دوسرے پہ ہی ہوتا ہے اللہ کو مانو گازی ابھی تم جیل سے نکلے ہو ابھی سے یہ کام تمہارا شکریہ میں چلتا ہوں وہ سٹاپ وہ سپار سا کہتا ڈرائیونگ ڈور کی طرح بڑھا سٹیپنی چن لنبھے کے لیے حقہ بھکہ رہ گیا اور میرے پیسے کیا تم بھول گئے کہ میں اس شہر کے سب سے مہنگے کنسلٹنٹس میں سے ایک ہوں اچھا ابھی تو تم نے کہا کہ تم میرے دوست ہو اس نے تاجب سے کہا اور اندر بیٹھ گیا مگر میرے پیسے لگ گیا یار وہ کون ادا کرے گا وہ چیخہ تھا فارس نے ہاتھ ماتے تک لے جا کر اس سے سلام کیا اور دروازہ بند کر دیا پھر کار آگے بڑھا دی وہ وہیں کھڑا خفقی سے بر بڑھاتا رہا کسرے کاردار کی اندرونی لان میں پارٹی کی رونک جاریوں ساری تھی سادھی چوس کے گلاس سے گھون بھرتا گہری نظروں سے بائے طرف دیکھ رہا تھا وہاں شہرین کھڑی کسی سے مل رہی تھی اس نے وہیں سنیرہ گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کلچ کے ساتھ ٹراب اٹھا رکھا تھا پھر سادھی کو دیکھ کر ان کی طرف آئے ہیلو ڈی اے زمر کو وہ اسی طرح پکارتی تھی ڈی اے یعنی ڈسٹرکٹ آٹرنی پھر سادھی پہ ایک سرسلی نظر ڈالی ہیلو سادھی ٹھیک ہو تم رسمی سا حال اے وال پوچھا زمر نے محض سڑ کے خم سے جواب دیا وہ اسی طرح مر گئی مگر سادھی کے قریب سے اور سادھی نے بہت مہارت سے ٹیپ پکڑ کر کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا شہرین مڑے بینا دور ہوتی گئیں سادھی نے سادھی بل آخر آ گیا حاشم نے مسکر آ کر اس کے کندے کو تھپکا تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا حاشم ابھی ادھر آیا تھا ہنین اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی زمر نے ذرا سے شانے اچکا ہے اور خموشی سے اسے سادھی سے بات کرتے دیکھتی رہی کیا کر رہے ہو آج کل وہ بالکل بڑے بھائیوں کی انداز میں پوچھنے لگا سادھی سادگی سے مسکر آیا آپ کو علم نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میں نہیں مان سکتا حاشم ہس دیا مگر اس کی سر دانکھیں سادھی کے اندر تک اتر رہی تھی یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو گھڑے مردے اکھار رہا ہوں حاشم کی برف آنکھوں میں تپی شبری بگر مسکراہت پھیکی نہ ہوئی کوئی مدفن ملے تو مجھے بھی خبر کرنا سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا بادہ رہا سادھی کے لہجے میں عظم تھا حاشم نے مسکراہ کر سر کو خم دیا اور سادھی کے کالر سے نادیدہ گرد جاری میں انتظار کروں گا پھر دوسروں کی طرح پلٹا کیسی ہو ہنین ہنین نے چہرہ اٹھایا پل کے لرزی وہ سامنے کھڑا تھا نرم مسکراہر سے اس کو دیکھتا کیمل کلر کے سوٹ میں ملبوس اندر سیاہ شرٹ سب سے مختلف ہنین کا احتمال بڑھا کسی کو کچھ شلم نہیں ہوگا حاشم کسی کو نہیں بتائے گا جی ٹھیک وہ سام کو دیکھے بنا زمر کی جانے متوجہ ہوا کیا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سرکار بانام عبدالغفور میں سیٹلمنٹ مل گئی ہے زمر کی گنگریالی لٹ لپیٹی انگلیس ساکت ہوئی آنکھوں میں حیرت شوق کچھ بھی نہ ظاہر ہوا بس سوالیاں بھرو اٹھائی واقعی پروسیکیوٹر بصیرت کیسے مانے جیسا کہ میں کہتا ہوں پیسہ بولتا ہے وہ محضوز ہوا تھا پیسے آپ کو لا علم دیکھ کر حیرت ہوئی میرا خیال تھا میری جیت کا آپ کو علم ہوگا مجھے واقعی علم نہیں تھا کہ آپ جیت گئے ہیں اس نے بینیازی سبرو اچھ گئے اینیویز مبارک کو آپ نے ایک قاتل کو ٹرائل سے محفوظ کرا لیا یہ صرف ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا ہاشم نے یاد کروایا پھر انٹرلز کی طرف دیکھا اور میں آتا ہوں کہہ کر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا زمر اسے جاتے دیکھتی رہی پھر رکھ موڑا تو سادھی اسے ہی دیکھ رہا تھا یہ کیس جیت کی بات کر رہے تھے اور یہ کارپوریٹ لیٹیگیشن سے کریمنل کیسز کی طرف کیوں آ جاتے ہیں بار بار ذرا سرپرائز کر ذرا سمرائز کر کے بتائیے اس کی بات پہ زمر نے کہنا شروع کیا ویل ہاشم کی ماں کی دوست میسز شیلہ ارشاد کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ میں ٹین ایج لڑکی مار دی اور ہاشم اپنا آفیس چھوڑ کر صرف عزیزو اکارپ کو فیورز دینے ڈی اے کے آفیس آتا رہتا ہے سو وہ معاملہ سیٹل کرنا چاہتا تھا مگر پروسیکیوٹر بصیرت کے پاس کیس ہونے کی وجہ سے یہ مشکل تھا بہرحال اس نے دیت کی رقم جتنا اماؤنٹ اوپر بھی خفیہ طور پر ورسہ کو دے دیا اور معاملہ سیٹل سادھی نے اس بات میں سر ہلایا صرف بیس منٹ زمر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اببہ پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس لے کر گئے تھے تب میری عمر بیس منٹ تھی سو سوائے ان بیس منٹ کے باقی کے پچیس سال اور سات دن میں آپ کے قریب رہا ہوں اور ان بیس منٹ کی کمی میری آپ کو سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے ہاشم سے کہا آپ اس کی جیت سے بے خبر تھی اور اس کو ڈی کوڈ کروں تو آپ کو خبر تھی مگر جیت کی نہیں کیونکہ وہ شاید جیتا ہی نہیں ہے اس لیے آپ نے ابھی سمرائز کر کے بتایا ہے اسے اسے زمرائز کر کے بتائیں زمرائز کروں اچھا وہ ہلکا سا ہسی اور اتنے عرصے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور ہنین بے دلی سے سن رہی تھی اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا قانون اندہ ہوتا ہے مگر پروسیکیوٹر کی دو آنکھیں ہوتی ہیں مجھے کیس دیکھ کر پتا چل گیا تھا دار ڈرائیور قربانی کی بھیڑ ہے مگر ثبوت تھا نہ گواہ تو میں نے ہاشیم کو پروسیکیوٹر بصیرت کا رستہ دکھایا کیونکہ ہاشیم اپنی اناہ کے لیے میسیس شیالہ سے دوہری رقم نکلوا سکتا تھا جب لڑکی کے باپ نے بتایا کہ دوہری رقم مل گئی ہے تو میں نے بصیرت صاحب کو ڈیل کے لیے کائل کر لیا بارحال وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا اور میں صرف اس پیملی کی مدد کرنا چاہتی تھی مسکرا کر بتاتے اس نے دور کسی سے بات کرتے ہاشیم کو دیکھا ہنین بے دیلی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی البتہ سادھی نے صحیح انجوائی کیا تھا آپ نے ہاشیم کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ نہیں جیتا زمر نے جواباً سادھی کی آنکھوں میں دیکھا ہمارے سکول میں ایک جادو گھر شو کرتا تھا کبھی ٹوپی سے کبوتر نکالتا کبھی کان سے میں نے ایک دن پوچھا اس ٹرک کا راز تو بتائیے وہ بولا جس دن بتا دیا وہ میرے شوکہ حمد تمہارے سکول میں آخری دن ہوگا صحیح اور یہ ڈرائیور کو قربان کرنے کا مشورہ بھی ہاشیم بھائی کا ہوگا کیا پتا انہیں معلوم نہ ہو کہ جرم مالکن نے کیا ہو ہنین کو برا لگا تھا معلوم ہاشیم کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں اس کا کام دفعہ کرنا ہو تو وہ دفعہ کرے گا پروسیکیوٹ کرنا ہو تو پروسیکیوٹ کرے گا ہنین زمر کو دیکھ کر رہ گئی ہاشیم نے اس سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے نقل کی تھی یا نہیں بگر کیوں کیونکہ وکیل کا کام پوچھنا اور موکل پہ اعتبار کرنا نہیں ہوتا اسے خود تفشیش کر کے سچ ڈھوڑنا اور اسے چھپانا یا بڑھانا ہوتا ہے ہاشیم بھائی کو لازمی پتا ہوگا کہ مالکن نے جرم کیا ہے اپنے جیسے کرمنلز کو وہ اچھے سے جانتے ہیں سادی نے اضافہ کیا تو زمر نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا سادی میں ہاشیم کو پسند نہیں کرتی اور قابل اعتبار تو قطع نہیں سمجھتی مگر کرمنلز کا دفاع کرنے کے باعث ہم اس کو کرمنل نہیں کہہ سکتے سادی خاموش ہو گیا بس ایک نظر زمر پہ ڈالی اگر جو پوپو کو پتا چل جائے کہ وہ ہاشیم کو اتنا بھی نہیں جانتی تو جب احراج جب ادھر آئی تو تنہا نہیں تھی ساد جو دو تین خواتین بھی تھی تازہ وٹرکس کا اثر تھا وہ سیاہ سنیری دھاریوں والے گاؤن میں دمک رہی تھی مسکراتے ہوئے سادی کا کالر نزاکت سے جھڑا کیا یہ دوستی ہے تمہاری نظر میں کہ شکل بھی نہیں دکھاتے بڑی نزاکت اور مان سے کہا سادی نرمی سے مسکرات دیا اب آپ کے پاس خود پہلے جیسا وقت نہیں ہوتا میسیس جوہرات جوہرات بس مسکرات کر اپنی فرینڈ سے زمر کا تعارف کروانے لگی ایک تو شاید زمر کو جانتی بھی تھی اوہ آپ زمر ہیں مجھے یاد ہے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اس نے البتہ زمر کا نام غلط تلفظ سے بولا تھا رے کے اوپر زبر کے ساتھ اف اٹس زمر زو مر زے کے اوپر پیش ہے اس نے توڑ توڑ کر بتایا وہ خاتون اچھا اچھا کہہ کر سر ہلانے لگی قدر فاصلے پہ کھڑا نوشیروہ تن نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا اسے ماں کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار تھا اب جوہرات نے ساتھی خواتین سے سادھی کا تعارف کروایا یہ سادھی یوسف ہے ہمارا رشتے دار اور بہت اچھا دوست اپنا مکمل تعارف اور شجرہ نصب بتانا سادھی کو پسند ہے سو بتاؤ نہ سادھی سادھی ذرا سا چونکا پھر سنبھل کر مسکر آیا سب اسے ہی دیکھ رہے تھے تو نشیروہ کی بیزتی کا بدلہ اتارا جا رہا تھا اس نے بس ایک نظر سامنے کھڑے شیروہ پہ ڈالی جس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہت تھی سادھی خنخارہ مسیس جوارات نے چونکہ شجرہ نصب کا ذکر کیا ہے تو ہم پتھان ہیں اور ہمارا قبیلہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے یوسف علیہ السلام کی اولاد سے اسی لیے سادھی یوسف خان نام ہے میرا یوں میں میرے میڈل کلاس والدین ہم سب بنی اسرائیل سے ہیں کہہ کر اس نے معصومیہ سے جوارات کو دیکھا جہاں شیروہ کا چہرہ سیاہ پڑا بھئی جوارات بھی بجھ گئی وہ یقینا یہ سب اس انداز میں نہیں کہلوانا چاہتی تھی اگر جب وہ اس روز نوشیروہ کے سامنے جھاڑی گئی تقریر یہاں دھوراتا تو کتنا مزا آتا مگر اب وہ تینوں خواتین ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی نوشیروہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا جوارات نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا آسٹریلیا کب جا رہی ہو آمنا اسی عفتے حماد اور کرن کے ساتھ زمر چونکی سادی بھی ہنین تک نے ان کو دیکھا جوارات مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہی تھی اس کے پاس بدلہ لینے کے بہت سے طریقے تھے کرن کیسی ہے جڑوا بیٹے ہوئے ہیں اس کے خوش ہے وہ کرن کی خالہ تھی اور یہ تو سب کوئی ان تھا کہ زمر کے منگیتر کر رشتہ جوارات کے جاننے والوں میں ہی ہوا تھا وہ خواتین وہاں سے ہٹی تو جوارات اس طرف مڑی ایک معصوم نظر سادی کی سنجیدہ چہرے پہ ڈالی پھر زمر کو دیکھا جو سپاٹ کھڑی تھی پھر ایک دم آنکھوں میں ملال اُبھرا اوہ ایم سوری ہنین مجھے حماد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تمہیں ڈسٹرپ کر دیا نا نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ جیسے بہت شرمندہ تھی ہنین نے لب کاٹتے ہوئے پوپو کو ہمدردی سے دیکھا اسے اپنے پچھلے روائے پہ شرمند گی ہوئی بھیچاری پوپو مجھے فرق نہیں پڑتا اسے فرق پڑا تھا مگر وہ روخ موڑ گئی اور وہیں اینٹرنس سے وہ چلا آ رہا تھا سیاہ سنہرے لوگوں میں وہیں منفرد تھا نیلی جینز اور سفید چھٹ چھوٹے کٹے بال کندے پہ بیگ لٹکا ہے بیٹر نے کچھ کہا اس نے کرتے بیزاری سے اسے پریں کیا اور برامدے کی جانے بڑھ گیا زمر کی آنکھوں میں کرب ابرا نفرت غم غصہ لب بھینچ گیا جوہرات نے اس کی نگاہوں کے تاقوں میں دیکھا وہ رہا ہو گیا ہے اور یہ اس کے مامو کا گھر ہے اس کو رہنے سے روک نہیں سکتی فارس کو کوئی بھی کچھ کرنے سے روک نہیں سکتا جوہرات نے زمر کا ہاتھ دبائے گویا معذرت کی مگر دھیرے سے مجھے فرق نہیں پڑتا I'm sorry Really You should be سعادی نے سرد لہجے میں کہا جوہرات نے نرمی سے اسے دیکھا اس کی کونی کو بچے کی طرح تھپکا اور excuse me کہہ کر آگے بڑھ گئی ہنین سیم سعادی تینوں خاموش تھے اور زمر کی رد عمل کے منتظر تھے مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی جو میں نے گفٹ کی تھی سعادی نے خنخار کر کہا کونسی کتاب زمر نے آنکھوں میں اتری نمی کو اندر اتار لیا مگر لہجے میں لرزش تھی ہاں وہ تیرمی صدی کا مسلم سکالر نون فکشن نہیں میں نہیں پڑھ سکی میں آتی ہوں ابھی ہم وہ معذرت کر کے اندر کی طرح بڑھ گئی پھوپو ہرٹ ہوئی ہیں سیم نے کہا وہ دونوں چھپ رہے فارس اندر آیا اور سیدھا گیس ٹروم کی طرح بڑھ گیا اس کے چہرے کے تاثرات سپاڑ تھے اندر آ کر اس نے دروازہ بند گیا اور بیٹ پہ رکھا پھر خود بھی ساتھ بیٹ گیا سر ہاتھوں میں لیے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا اس کی آنکھوں میں عجیب ملال در آیا تھا لوگوں میں گھیری کھڑی اس سیاہ لباس بالی لڑکی کی بھوری آنکھوں کی تفش گویا اندر تک اتر گئی تھی جیسے اس نے اس کے سارے اندر کو جلا ڈالا ہو وہ بلکل خاموش بیٹھا رہا کمرے میں سناٹا تھا مدم زرد بتیاں جل رہی تھی باہر کے شور اور رونک سے بلکل کٹ کر یہ کمرہ خاموش سا تھا پھر وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا کھڑکی تک آیا پردہ ذرا سا سرکایا سامنے ہی لون میں وہ کھڑی تھی بددلی سے وہ سادھی سے کچھ کہہ رہی تھی اپنی تمام تر خوشک مزاجی اور تلخی کے باوجود اس کی آنکھوں میں اتری گہری اداسی پردگی کا ملمہ چڑھائے ہوئے تھی اس پہ نظر جمعے وہ یوں ہی کھڑا رہا انگلیوں سے پردے کو اسی طرح تھامے رکھا وہ منظر میں تھی اور فارس کی نگاہیں وہی جمعی تھی ذہن میں بہت سے پرانے منظر گھوم رہے تھے جی ہاں میں پورے وسوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ملزم فارس غازی نے مجھے ریسٹورنٹ بولایا تھا اور پھر مجھ پہ گولی چلائی تھی برسو پہلے وہ عدالتی کا ٹھہرے میں کھڑی تھی اور گردن اٹھائے سپارٹ انداز میں کہہ رہی تھی نہیں میں نے اسے گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اس کی آواز سنی تھی میں گواہ ہوں اس بات کی کہ مجھ پہ اور زرتاشہ غازی پہ حملہ کرنے والا ملزم فارس غازی ہی تھا فارس نے پردہ چھوڑ دیا کپڑا لہرا کر اپنی جگہ پہ آن گرا باہر کا منظر چھپ گیا اس کا دل بڑا ہو گیا تھا آنکھوں میں ناگواری ابر آئی تھی وہ سر جھٹک کر واپس بیٹ کی طرف آیا تیز فید بتی جلائی اور پھر بیگ کھولنے لگا کچھ دیر پہلے کھڑکی کے پاس کھڑی شخص والا کوئی تاثر اس کے چہرے پہ نہیں تھا وہاں صرف سنجید کی تھی اور سپارٹ پن اب وہ بیگ کی تمام اشیاء کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا چیک کر رہا تھا باہر کے ایک کٹ رہا تھا ہاشیم اور شہرین بچی کے اردگرد مسکراتے ہوئے موجود تھے مصنوحی کہہ کے کھوکھلی خوشیاں پھر شہرین نے کیک کے ٹکڑے کرنا شروع کیا وہ فونڈنٹ کا تین منزلہ کیک تھا جیسے اصلی گڑیا پھولے فراہ کے ساتھ کھڑی ہو وہ فیروزن کی ایلسہ تھی مگر اس کا لباس نیلا نہیں پر فیلا گلابی تھا چند کیکس اس کے علاوہ بھی مرکزی میز پہ رکھے تھے جن کے اب فیونا ٹکڑے کر رہی تھی ایلسہ والے کیک پہ ایلسہ نے ایک دل اٹھا رکھا تھا جس پہ سونیا لکھا تھا شہرین نے وہ دل سونیا کی پلیٹ میں ڈالا مگر جب کیک سرب کیا جانے لگا تو اس نے وہ دل ایک اور ڈش میں کیک کے اوپر رکھ کر فیونا کو دیا یہ دی اے کی ٹیبل پہ لے جاؤ فیونا اسے فوراں مہا لے آئے دی اے زمر تو نہیں تھی مگر سادی نے یہ سب بہت غور سے دیکھا اور پھر شہرین کو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر اس کو دیکھتے پا کر مہمانوں کی جانی متوجہ ہو گئی یعنی سادی خود سمجھ لے تو سمجھ لے وہ بس کنارے کنارے رہ کر ہی مدد کرے گی زمر اندر آئی تو وہاں بھی مہمان بکھ رہے تھے امیروں کی دعوتیں سارا گھر ہی کھول کر رکھ دیتے ہیں گیسٹ پاتھروم کس طرف ہے زمر نے گزرتے ویٹر کو روکا وہ کسی کام سے آیا تھا سو بات کی بجائے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کر دیا وہ سیدھی ادھر چلی آئے وہ آنسو جو باہر مضبوطی کے خال نے پہنے نہیں دیئے تھے وہ اندر اترنے کے باوجود آنکھوں کو سرخ کر گئے تھے اس نے گیسٹ روم کا دروازہ دھکیلا کے باتھروم جا کر مود ہوئے مگر بیٹ پہ بیک کھلا پڑا تھا ایک مشین گن دو پیسٹال گولیاں آہر پہ چونکر سر اٹھایا پھر وہیں روک گیا سیدھا بھی نہ ہوا چوکر پہ کھڑی زمر کا سانس روک گیا تھا اس کی نگاہیں اسلے سے ہوتی فائر اس کے چہرے تک گئی پھر ان میں اترا غم غصے میں بدلا جبرے کی رگیں تن گئی وہ پیچھے ہوئی اور زور سے دروازہ بند گیا اب اسے مزید پریشونے کی خواہش نہ تھی وہ تیز تیز چلتی باہر کی طرح بڑھ گئے ہنین کے کپڑوں پہ کیک کا ٹکڑا گرا تھا وہ سیم کو لیے اندر آ گئی کیک کے بعد سب پھر سے بکھر گئے تھے کھانے میں ابھی وقت تھا ہنین کو یاد تھا کہ گیسٹ باتس رومز کدھر ہیں داخلی رستے میں سے دروازہ کھلتا اور اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ کتار میں بیسن تھا کچھ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے ان کو بھیڑوں نے کٹا ہے مگر نوشیروہ بھائی کے بالوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگتا ہے رہ داری سے گزر کر اندر جاتے شیشے روم کو دیکھ کر سیم نے تفسرہ کیا ہنین کو شدید ہسی آئی مگر اس نے زور سے سیم کے چھٹکی کٹی اپنی کومنٹری بند رکھو انہل پہ اوپر نیچے ہاتھ مارنے لگی وہ کھل نہیں رہا تھا چونکہ دروازہ کھلا تھا اور ہر گزرتا شخص دکھائی دے رہا تھا تب ہی حاشم نے چوکھر پہ رکھ کر پوچھا کیا ہو رہا ہے بچو ہنین نے خوشکوار حیرت سے سر اٹھایا وہ ان کو دیکھ کر برخصوص رکھا تھا سب سے ہٹ کر بھی اس سے ملاقات ممکن تھی پھر جھیم گئی یہ نل نہیں کھل رہا آہستہ سے اس کے نیچے ہاتھ لے کر جاؤ ہاشم نے مذکراتے ہوئے اشارہ کیا ہنین نے آہستہ سے نل تلے ہاتھ کیے پانی کی دھار بے پڑی اوہ وہ جھیم گئی ہاتھ دھوکر اٹھائے دھار غائب آٹومیٹک اسے کیوں بھول گیا سیم اندر باثروم کی طرف چلا گیا ہنین پیپر ٹاول سے ہاتھ خوش کر کے چوکھر تک آئے تو کیا سبجیکٹ سے تمہارے ہاشم نے پات کا آغاز کیا لیٹریچر نگاہیں جھکا کر جھیم کر مذکرائی اوہ میں سمجھا شاید وہ حیران ہوا تھا ہنین کے چہرے پہ سایا گزرا ہاشم نے اسے غور سے دیکھا اور بات بدل دی تو کیا لیٹریچر میں بھی نکل ہو سکتی ہے نکل ہر سبجیکٹ میں ہو سکتی ہے مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نکل کی تھی یا نہیں میں یہ کبھی نہیں پوچھتا وہ مسکرائیا مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ تمہارے کلاسز کہاں گئے تم تو چشمش ہوتی تھی نا اتر گئے بھائی نے لیزر کروا دیا تھا اس نے قدرِ اعتماد سے ہاشم کو مسکرائی کر دیکھا آپ کو میری اینک یاد ہے مگر صبح آپ نے پوچھا کون ہنین وہ ہلکا پھرکا سے شکوا کر گئی کیونکہ میرے جاننے والوں میں دو اور ہنین بھی ہیں ایک اپنے نام کے دونوں این کے درمیان آئی لگاتی ہیں اور دوسری ڈبل ای تم کیا لگاتی ہو ڈبل ای گوڈ خیر آتی جاتی رہا کرو سونیا ممی سب سے ملتی رہو یا بھائی سختی کرتا ہے ہاشم نے مسکرائی کر پوچھا مگر وہ بہت گہرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا سونیا اور آپ کی ممی میری عمر کی نہیں ہے اور بھائی سے اچھا میرے لئے دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ بھی مسکرائی کر بولی مگر بھائی کا انداز میں ذکر اسے اچھا نہیں لگا تھا ہاشم مزید کچھ کہتا مگر کان میں کوئی آواز آئی وہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا پھر کان میں مجود آلا انگلی سے دبا کر بولا ہاں خاور بولو سر آپ وہی رکھئے میں آ رہا ہوں خاور لون میں تھا اور ادھر آ رہا تھا ہاشم وہی رک گیا مگر پھر کوئی اور مل گیا تو وہ ان کا حال احوال پوچھنے کھڑا ہو گیا خاور منتظر سا کھڑا رہا وہ فارق ہو کر اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کی طرف مڑا کیا ہوا استفعار میں سختی تھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے خاور نے ٹیبلٹ آگے کیا اس کی سکرین پہ پانچ کیمروں کی فٹیج آ رہی تھی خاور نے ایک پہ انگلی رکھ کر اسے بڑا کیا ہاشم نے آنکھیں سکر کر دیکھا وہ اس کے کمرے کے بند دروازے کا منظر تھا خاور نے اسے تیزی سے ریوائنڈ کیا اور پھر پلے کیا سیڑھیوں سے دو چار لوگ اترتے چھڑتے دکھائے دے رہے تھے ان میں ایک سیاہ سوٹ اور گنگریالے والو والا لڑکا بھی تھا جو سر جکائے زینے پھلانگتا اوپر گیا ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کیا ہاشم کو لگا اس کے موہ پہ کسی نے دروازہ دے مارا ہو اس کے آنکھوں میں سرخی ابری مٹھیاں بھنچ گئی یہ کتنی دیر پہلے کی ہے تیرہ منٹ اور تیرہ منٹ قبل جب وہ ہاشم کے کمرے میں آیا تو اس نے لیپ ٹاپ میں فلیش لگانے میں تین سیکنڈ بھی نہ لگائے تھے لیپ ٹاپ بند رہا بگر فلیش کی بتی چمکنے لگی اس نے پنجوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھے تیزی سے ٹیپ کھولا آپ کی ڈیوائز کا رابطہ ایک ہارڈ ڈرائیو سے ہو چکا ہے کہ آپ تمام ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے بہت خوشی کے ساتھ دھڑکتے دل سے اس نے ییس دبایا پاسورڈ اس نے سونیا ٹائپ کیا ہرا سگنل سادی نے آنکھیں بند کر کے گہی سانس لی ڈیٹا کاپی ہونے لگا دس فیصد پیس فیصد چالیس فیصد وہ بار بار مسترم نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا پچیس فیصد ساٹھ نیچے کھڑے حاشم نے شولہ بار نظروں سے خاور کو دیکھا تیرہ منٹ سے وہ میرے کمرے میں ہے اور تم اب بکواس کر رہے ہو وہ دبا دبا سا گر جا خاور دھوک نگلتے پیچھے ہوا سر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں دو بندوں کو لے کر میری بلکنی پہ جاؤ میں ادھر سے جاتا ہوں ساری شائست کی مہمان نوازی دھوا کر کے وہ تیستے زینے تک آیا ستر فیصد تہتر پچھہتر سادھی بیچینی سے انگلیاں مروڑ رہا تھا حاشم کوٹ کا بتن کھولتے زینے پھلانگ رہا تھا کسی آندھی توفان کی طرح مجھے سے ابھی جا کر سادھی کو گریبان سے دبوچ لینا چاہتا تھا اس اللو کے پٹھے نے حاشم بھائی کو ابھی بہت انڈر ایسٹی میٹ کیا تھا پچاسی نوے سادھی نے فلیش انگلیوں سے پکڑ رکھی تھی گنتی ختم ہو اور وہ اسے کھینچ لے مہتے پہ پسینا تھا حاشم نے دھار سے دروازہ کھولا غصے سے بھری اس کی نگاہیں آگے پیچھے دوڑی کمرہ خالی تھا سادھی وہاں نہیں تھا البتہ ہلتا ہوا پردہ ہٹا ہوا تھا بلکنی کا دروازہ پورا کھلا تھا وہ اندہ دھن باہر بھاگا بلکنی میں بھی وہ نہ تھا وہ تیزی سے بہرونی زینے اترنے لگا اس طرف لون خالی اور نیم ہندیرہ تھا خاور اور دو سوٹ پہنے آدمی بھاگتے وہ ادھر آ رہے تھے حاشم کا ماتھا بھیگنے لگا وہ کہاں گیا اندر خالی کمرے میں حرکت ہوئی باتروم کا دروازہ کھول کر سادھی آہستہ سے نکلا اور اسی آہستہ کی سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا کیا ہے حاشم بھائی کہ آج کل کے بچے تھوڑے سے زیادہ سمارٹ ہیں کان کھجاتے ہوئے اس نے معصومیت سے خود کلامی کی اور اسی اعتماد سے سیڑھیوں اترنے لگا داخلی دروازے کے قریب دیوار پہ بہت سے ڈیجیٹل پوٹو فریم عویزہ تھے ان میں تصاویر سلائیڈ شو کی صورت حرکت کر رہی تھی ہنین اور سیم باتے کرتے ہوئے کافی شوق سے ان کو دیکھ رہے تھے حاشم نوشیروہ وغیرہ کی تصاویر بچپن یونیورسٹی سادھی ابھی سیڑھیوں اتر کر آیا ہی تھا کہ ہے سادھی نوشیروہ جو جیبوں میں ہار ڈالے ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا پکار کر بولا سادھی گھوما وہ عادتاً بغیر کوٹ کے سنہری شڑ پہ سیاہ ویسٹ میں ملبوس تھا استضائیہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا اپنے بہن بھائی کو لے آیا کرو نا کبھی ادھر دیکھو کتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں انہوں نے شاید ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہیں سادھی نیک نظر دور کھڑے دونوں پہ ڈالی ہاں انہوں نے تم جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں مگر نوشیروہ نے جیسے نہیں سنا مگر ان کا قصور نہیں ہے گربت اور چھوٹا خاندان بہت بڑی مصیبت ہے تاثر سے کہتے اس نے سر الائیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھڑک کر تمہارے اوپر حملہ کروں اور تم سب میں میرا تماشا بنواؤ تو ایسا نہیں ہوگا میں مہمان ہوں اداب مہمانی مجھے آتے ہیں سنجید کی سے کہہ کر وہ مر گیا اس کا رخ داخلی دروازے کی سم تھا تمہاری بہن کافی بڑی ہو گئی ہے نوشیروہ نے پھر بکارا اب کی حملہ مختلف نویت کا تھا سادھی کے قدم سنجیر ہوئے اس نے گردن موری آنکھوں میں سرخی ابری لب بھنچے مگر اس سے پہلے کے پتھ چھپٹ کر بھنچی ہوئی مٹھی کو نوشیروہ کے چہرے تک لے کر جاتا اے کیا بولا ہے کس کی بہن کی بات کی ہے ہاں فارس برہمی سے بولتا تیز تیز قدم اٹھاتا ادھر آ رہا تھا ایسے کہ وہ جو سادھی سے دو انچ لمبا تھا سادھی کے آگے آ کر نوشیروہ کی طرح بڑھا نوشیروہ واقعی گڑڑایا تھا اس نے فارس کو آتے نہیں دیکھا تھا مگر لاپروہی سے شانے جھٹکے ایسا کیا کیا دیا میں نے وہ دو قدم پیچھے اٹھا بھکواس مت کرو میری بہن کی بیٹی کا نام مت لے نہ آئندہ ورنہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رائیں گے تمہارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہاں گھرتے ہوئے انگلی سے اس کے سینے کو دھکیلا تب ہی ہاشیم نے آ کر تیزی سے دونوں ہاتھوں سے دونوں کو دور کیا وہ ابھی ابھی سیڑھیاں اترتا ادھر آیا تھا کیا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے سولہ جو انداز میں اس نے فارس کا کندہ تھاما مگر فارس نے جھٹکے سے چھڑایا اور تیش پری نگاہوں سے ہاشیم کو دیکھا اپنے بھائی کو سمجھا لو اس طرح کی بھکواس آئندہ کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گا اردگر موجود لوگ دیکھنے لگ گئے تھے دور کھڑے ہنین اور سیم بھی متوجہ ہو گئے مامور نشیروا مدے مقابل تھے اچھا ٹھیک ہے میں معذرت کرتا ہوں تم تھنڈے ہو جاؤ کہتے ہوئے وہ بار بار سر نگاہوں سے سادھی کو بھی دیکھتا فارس ہم کہہ کر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور سادھی ہاشیم سے نگاہ ملائے بغیر اپنے بہن بھائی کی طرف چل دیا میرا قصور نہیں تھا بھائی میں نے تم دونوں میرے کمرے میں آؤ ہاشیم نے اس سے اور خاور سے سکتی سے کہا اور سیڑھیوں کی طرح بڑھ گیا وہ مجھے چکمہ دیکھ کر نکل گیا میری ناک کے نیچے وہ میرے کمرے میں گھسا اور اس نے غصے سے کہتے کاؤچ کو ٹھوکر ماری خاور کمرے کے ہر شید چیک کر رہا تھا کمروں کے اندر کیمرے نہیں تھے تو اس کے آنے کا مقصد واضح نہ تھا بگر وہ اندر کیوں آیا تھا نوشیرون حق کا بکر رہ گیا پھر حیرت کی جگہ تیش نہیں لے لی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس کی اتنی حمد وہ غصے سے خالتا دروازے کی طرح بڑھا حاشم نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا چپ کرو فارس اور تم میں کوئی فرق ہے یا نہیں اس کی طرح ہر وقت ہاتھ کی زبان مت استعمال کیا کرو مگر سر وہ اندر کیوں آیا تھا کچھ لینے آیا تھا یا کچھ رکھنے پورے کمرے کو ڈی بگ کرو مایکرو پون کیمرہ سب ڈھونڈو اگر وہ جاسوس ہے تو اب تحمل سے تماشا دیکھے گا اور اگر وہ چور ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا حاشم تیز تیس چیزیں اٹھ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ ڈی سٹرپ تھا خصے میں تھا مگر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ جیسے ہی ایکزٹ پہ پہنچے تم اسے روکو گے مجھے ایسے مت دیکھو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو خاور کو چھڑک کر وہ کہنے لگا اور ڈی اے بھار میں گئی ڈی اے وہ باہر آیا تو فیونا ٹری اٹھائے جا رہی تھی میری اینجیو سے نیکریس لے کر ممی نے کہاں پھینکا تھا وہ اس کا راستہ روک کر بولا فیونا ایک دم روک گئی اسی گملے میں کسی نوکر کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرا ایک کام کرو وہ جلدی جلدی اسے سمجھا رہا تھا فیونا سر ہلاتی الارڈ سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پہ پسینہ تھا اور رنگ بھی زر تھا ہاشم ٹھیک نہیں تھا ہم گھوم پھر کے کچھا ایک کاتل سے آئے ہیں بس اب گھر جا رہے ہیں دونوں کا ساتھ لے کر لون کی طرف جاتے سادھی نے بتایا تب ہی پیچھے سیاتی ملازمہ اسے ٹکرا آ گئی ٹرے گری برتن بکھر گیا آئم سوری سوری پلیز فیونا بخلاتے ہوئے معذرت کرتی برتن سمیٹنے لگی سادھی نے اٹس اوکے کہہ کر کوٹ ذرا سا جارا اور آگے بڑھ گیا ابھی چلے جائیں مگر ابھی تو کہنا بھی نہیں کھایا ہنین نے لون میں اپنی میز تک آ کر مگر لاؤنج کا جھگڑا دیکھ چکے تھے کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھائیں گے بس چلو یہاں سے سادھی نے زمر کو دیکھا وہ اکیلی کھڑی تھی اور وہ جلد بھلا دینے والوں میں سے کبھی نہیں تھی سو فوراں راضی ہو گئے وہ اس محول سے فرار چاہتی تھی ہاں چلو بڑے اببہ نے بھی جلد آنے کو کہا تھا جبہ رات سے اسی نے اجازت لی اس کے اصرار اور حیرت کے باوجود وہ واپس آئے اور چلنے کا اشارہ کیا برامدے کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہاشم انہی کو دیکھ رہا تھا کان کا آلہ انگلی سے دبایا اس کو بغیر تلاشی کے مت جانے دینا وہ دھیرے سے بولا تھا رائٹ سر ایکزٹ پہ سوٹ بوٹریٹ کھڑے ریٹائر کرنر خاور نے سن کر سر علایا پھر ان کی طرح مڑا جو زمر کے پیچھے چلے آ رہے تھے زمر سنجیدگی سے آگے بڑھ جاتی مگر خاور نے خنخار کر متوجہ کیا میم سر ذرا زہمت ہوگی آپ کو پلیز تو میں نے چونکر اسے دیکھا سادی کا حلہ خوشک ہوا گڑ بڑ کیا ہوا دراصل میسیس جوہرات کا نیکلس چوری ہو گیا ہے اور خاور کی سمجھ میں نہیں آیا وہ ڈی اے ڈیسٹرکٹ اٹرنی سے کیا کہے مگر ڈی اے کو ادھورے فکریں سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی اچھا میسیس جوہرات کا نیکلس چوری ہوا ہے اور اب آپ ہماری تلاشی لینا چاہتے ہیں نہیں میم دراصل جو لوگ گھر کے اندر گئے تھے ان کو مگر ہم تو ہاتھ دھونے گئے تھے ہنین نے ایک دم روحانسی ہو کر کہا خاور نے بات سمجھنے چاہی مگر زمر کے تو سر پہ لگ چکی تھی اچھا آپ کا مطلب ہے کہ میرے بچے چور ہیں میم سادی صحاب اندر گئے تھے تو میرے پاس فوٹیج ایک منٹ پہلے ہنین اور سیم چور تھے اب سادی ہو گیا اور اگلے منٹ میں میں ہوں گی اور اب آپ ہمیں چوروں کی طرح لائن میں کھڑا کر کے ہماری تلاشی لینا چاہتے ہیں نہیں آپ کی نہیں میری فیملی کے بچے ہیں یہ ان کی تلاشی لینے سے پہلے آپ کو میری تلاشی لینا ہوگی مگر اس ہندیرے کونے میں نہیں وہاں ان دھائی سو مہمانوں کے سامنے دھونگی میں تلاشی تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ آپ لوگ عزت سے بلا کر عزت سے کیسے رخصت کرتے ہیں صورتحال بگڑ چکی تھی ہاشیم اچھا ہمبے سے ان کو دیکھتا اس طرف آ رہا تھا زمر سادی کھانا لگنے والا ہے آپ لوگ اتنی جلدی کیسے جا رہے ہیں زمر نے چہرہ گھما کر تیکھی نظروں سے ہاشیم کو دیکھا میں بہت زیادہ سرا ہوں گی نہیں اس بات کو ہاشیم اگر آپ اپنی اداکاری پسے پشٹ ڈال دیں کیونکہ میں نہیں مان سکتی کہ آپ کا گاڑ آپ کے کہے بغیر ہمیں یوں روک سکتا ہے مگر کیا ہوا ہے خاور ہاشیم نے حیرت اور الجن سے خاور کو دیکھا جو نفی میں سر ہلاتا کچھ کہنا چاہ رہا تھا آپ کی ممی کا نیکلی سچوری ہوا ہے ہماری تلاشی لینی ہے ہنی نے بے بسی سے کہا تلاشی what ہاشیم نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا سادی پینڈ کی جیبوں میں ہار ڈالے اب قدر اتمنان سے سر جھکائے کھڑا تھا خاور اس کے مکرنے کے لیے تیار نہ تھا وہ گھڑ بڑھا گیا سر میرا یہ مطلب نہیں تھا جلدی سے سنبھل کر بولا یہ میرے میمان ہے خاور وہ دبا دبا سا اس پہ برسا زمر نے سر جھٹکا اپنی وضاحتیں محفوظ رکھیے ہاشیم آپ میرے بھتیجے کو فارس کا بھانجا ہونے کی سزا نہیں دے سکتے سادی نے چونگ کر اسے دیکھا اور ہاشیم نے بھی زمر نے اچڑتی نگاہ اس پہ ڈالی نہ میں آج پیدا ہوئی ہوں نہ آپ سادی فارس کے لیے کوشش کر رہا تھا سو جب وہ رہا ہوا تو اتنے عرصے بعد آپ کو سادی کو انوائٹ کرنے کا خیال آ گیا آپ کو جاننا تھا کہ فارس کیسے رہا ہوا یا پھر سادی کو اس بات کی سزا دینی تھی مقصد جو بھی تھا آپ میرے بھتیجے کو یوں بے عزت نہیں کر سکتے آپ کے اور فارس کے خاندانی جھگڑوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے میری بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں چلو زمر کہہ کر آگے بڑھ گئی ہنین اور سیم چھڑ پیچھے ہو لیے سادی آخر میں نکلا اور پھر مر کر ہاشیم کو دیکھا ہاشیم بلکل بدلی ہوئی نگاہوں سے اسے گھو رہا تھا سادی جلدی سے پڑھ گیا سر خاور نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا جو یقیناً کچھ لے کر گیا تھا جانے دو اسے آج جانے دو وہ کرواہر سے کہتا پڑھ گیا پیچھے کھڑے نوشیروہ نے تلملاہر سے یہ سب دیکھا تھا آپ اس کی پپو سے ڈر گئے اس کو کیوں جانے دیا میں کسی سے نہیں ڈرتا آگے موقع آئیں گے اور اس کو بتایا کیوں نہیں کہ اس کی بہن نے صبح کیسے آپ سے مدد مانگی تھی نوشیروہ اس کے ساتھ چلتا خولن سے کہہ رہا تھا اس کے دل میں سادی کے رکابت کے انگارے دہکنا کم نہیں ہوئے تھے پیساؤں گا جب اس کے موہ پہ تھپر مارنا ہوگا تب بتاؤں گا وہ تلخی سے بڑھ بڑھاتا آگے بڑھاتا مگر بھائی مہمانوں سے بھرا پڑھا ہے گھر میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا ابھی اس نے ساری بات ہی ختم کر دی اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں موسین غیروں کو کیا خبر دل کس بات پہ دکھتا ہے سڑک تاریخ تھی مگر سنسان نہیں ٹرافک چل رہی تھی سادی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور سیم پشلی سیر پہ آنکھیں موندے پڑا تھا مجھے یقین نہیں آتا کہ ہاشم اس حد تک جا سکتا ہے زمر ونڈ سکرین کے پار دیکھتی تلخی سے بولی تھی بہویں ابھی تک نراضی سے بھنچی تھی پھوپو ان کے گاڑ کی غلطی پہ ان کو بلیم مت کریں اس سب میں ہاشم بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے پیچھے بیٹھی ہنین تیزی سے آگے ہوئی ہنین ملازم مالک کے اشارے کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں کیا کرتے اور ہاشم کے ملازم تو کبھی بھی نہیں پھوپو ٹھیک کہہ رہی ہیں ہاشم بھائی ہمیں بے عزت کرنا چاہتے تھے سادی نے کہتے ہوئے کار روکی میرا ریسٹورنٹ جانے کا دل نہیں ہے سادی کچھ ٹیک آوئی کر لیتے ہیں سیٹ پہ پڑے اس کے کوٹ سے والٹ نکال دے ادھر ہنین نے کوٹ اٹھایا ادھر زمر نے پرس کھولا پھوپو میں دے رہا ہوں ہنا والٹ دو میرا اب کے سادی کو درشتی سے کہنا پڑا کیونکہ ہنین والٹ نہیں دے رہی تھی ہنین نے والٹ نکالا بھی نہیں تھا اس نے کچھ اور نکالا تھا کسی احساس کے تحت زمر اور سادی نے پڑھ کر دیکھا وہ دو انگلیوں میں جگمگاتا نکلیس اٹھائے حیرت سے دیکھ رہی تھی زمر کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئے سانس رک گیا اور سادی کو تو اپنے اردگرد ہر آواز آنا بند ہو چکی تھی یہ کوٹ میں تھا ہنین نے الجھنوں پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا یہ میسیس کاردار کا ہے میں اسے پہچانتی ہوں سرد آواز میں وہ بولی اور انہی برفیلی نظروں سے سادی کو دیکھا یہ ادھر کیسے اور تب ہی حیران پریشان سادی یوسف نے چانکر زمر کے تاثرات دیکھے نہیں پھپو آپ غلط سمجھ رہی ہیں سادی گاری چلاو وہ سیدھی ہو گئی چہرہ بلکل سپار تھا پھپو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے چورایا ہے میں چور ہوں حقا حقا سادی کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا سادی گاری چلاو یہ حاشم نے مجھ پہ پلانٹ کیا اس نے مجھ پہ سیٹ اپ کیا میں آپ کو سب بتاؤں گا مگر مجھ پہ رہتبار تو کریں حتبار زمر نے دکھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اگر وہاں تمہاری تلاشی لی جاتی اور یہ تمہارے پاس سے نکلتا تو کیا میں شہر میں کسی کو مو دکھانے کے قابل رہتی سادی میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا تھا تم وہ سادی نہیں ہو جس کو میں جانتی تھی سادی نے بے بسی سے سٹریرنگ پہ ماتھا مارا میں نے اگر یہ چورایا ہوتا تو کیا کوٹ اتار کر یوں پھینک دیتا میں ایسا کر سکتا ہوں کیا بھائی چوری نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں یہ کسی نے بھائی کی جے میں ڈالا ہوگا ہنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا کسی نے نہیں ہاشم نے یہ سب اس کا کیا دھرا ہے سادی مجھے گھر ڈراب کر دو ابھی اور اسی وقت وہ رخ موڑ کر ششے کے پار دیکھنے لگے کیا مطلب کہ آپ کو ڈراب کر دوں آپ مجھے اتنے کرائیسز میں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے زمر جذبات کی انتہا تھی کہ اس کے موں سے زمر نکلا وہ جو اکیس برس زمر رہی تھی اور پچھلے چار سال کی سرد مہری کی دیوار کے بعد پھپھو بنی تھی اس کو یہ لفظ چابک کی طرح لگا بہت تڑپ کر اس نے سلکتی نظروں سے سادی کا چہرہ دیکھا اور میرے کرائیسز میں تم میرے ساتھ تھے یہ تو ایک چوری ہے تم اچھا وکیل کر لو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کروا لوگے یہ کرائیسز نہیں ہے کرائیسز وہ تھا جس میں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے تمہیں پتا ہے سادی جب کسی کی کمر چیر کر گردہ نکالا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے تم کبھی بھی وہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے اور بات کرتے ہو کرائیسز کی سادی بلکل تھنڈا پڑ گیا ہنین کو لگا وہ نیلا پڑ جائے گا مگر وہ نہیں پڑا ہر زہر نیلا نہیں کرتا آپ نے آج کیا ہی دیا جمر نے سر جھٹک کر رخ مول لیا اس کی آنکھیں شدت زب سے سرخ پڑ رہی تھی اس کو دیکھے بنا تو لفظ بولے ہنین بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی وہ سر ہلا کر کار سٹارٹ کر رہا تھا میں آپ کے پاس نہیں تھا میرا ٹیسٹ تھا پوپو اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا ہنین کو لگا سادی کی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ شاید اس کی اپنی آنکھیں نم تھی وہ دل گرفتہ سی پیچھے ہو کر بیٹھ کے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے زمر نے بے تاثر لہجے میں کہا گھر آیا تو وہ خموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور امی البتہ اتنی خموشی سے آ کر نہیں بیٹھی تھی ان کے پاس سوال تھے کیا رہا کون کون ملا کھانے میں کیا تھا مگر ہنین اور سادی کے پاس ان کے جواب نہ تھے سادی نے ہنین کو پہلے ہی کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا کہ امی دل کی مریض تھی سیم دنیا و مافیہ سے بے خبر نیم دراز سو رہا تھا ان کے جلموں کو زندگی کہہ کر اپنی نظر کا وقار کھو بیٹھے کنٹرول روم میں ہندیرہ تھا صرف بڑی سکرینز کی روشنیاں ان کے چہروں کو چمکا رہی تھی ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ جمعے مٹھی لبوں پہ رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا نوشیروا جیبوں میں ہار ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور جبہ رات بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی خاور کنٹرول پہ بٹن دباتا ویڈیوز آگے پیچھے کر رہا تھا سارا گھر ٹیپ بگ کروا لیا ہے اس نے کچھ نہیں رکھا میں تو یہ سمجھنے سے کاسر ہوں کہ تمہاری پوری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کے کمرے میں داخل کیسے ہوا وہ ضبط کھو کر خاور پہ برس پڑی اس نے کچھ نہیں رکھا وہ کچھ لے کر گیا ہے ہاشم غور سے سکرین کو دیکھتے وہ بولا ارڈیئے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی نوچھ ارما کو اپنے علاوہ ہر ایک پہ شک تھا ناممکن پھر ایک دم ہاشم سیدھا ہوا اسے پیچھے کرو خاور نے ریوائن کیا کیک ٹیبل پہ شہرین کیک کٹ رہی تھی پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک ڈیش پہ رکھا اب وہ پیونا سے کچھ کہہ رہی تھی پھر پیونا ڈیش اٹھائے سادی کی ٹیبل تک گئی نظروں کی تبادلے ہاشم کے لب بینچ گئے یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں جوہرات کو حیرت ہوئی حالانکہ وہ اس کے سامنے کہیں دفعہ ملے تھے وہ اتنے سال میری بیوی رہی ہے اور سادی فارس کا بھانجہ ہے وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہاشم اکتا کر بولا نگاہیں ابھی تک ان پہ تھی اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا نا اس نے یہ سادی کو کیوں بھیجوایا یوں ہی بہمان نوازی کر رہی ہوگی نوشیروہ نے حمایت کرنے کی سائی کی جوہرات نے خاموشی سے اسے گھورا کو چپ ہو گیا ہاشم ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا بہمشکل ایک منٹ بعد وہ اسی طرح واپس آیا خاور باہر جاؤ تہکم سے کہا تو خاور پوراں باہر نکلا میرا لیپٹوپ باہر کیوں نکلا پڑا ہے کس نے نکالا تھا پھر اس نے چونکر نوشیروہ کو دیکھا تمہیں میرا پاسورٹ کیوں چاہیے تھا وہ شہری کو آپ کے ہنیمون کی پکچر تم نے اس کے سامنے میرا پاسورٹ ڈالا وہ غیز و غزب سے گھر آتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا نوشیروہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جی مگر اس مطلب پرست عورت کے پاس سب تصویریں ہیں اس نے تمہیں استعمال کیا میرا پاسورٹ لینے کے لیے اور یہ یہ تمہاری شہری نے اس گھٹیا آدمی کو میرا پاسورٹ دے دیا یہ وہ حضیانی انداز میں چلا تھا سکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا نہیں شہری ایسا نہیں کر سکتی نوشیروہ شوق تھا تمہیں کیا لگتا ہے کیوں چھوڑا تھا میں نے اسے وہ ایک مطلب پرست عورت ہے مکار اور خود غرض اس نے سادھی کے لیے تمہیں استعمال کیا اور اس نے پتہ نہیں میرا کمپیوٹر کھول کر کیا کیا دیکھا ہوگا ہاشیم کا سر چکرا کر رہ گیا شہری ایسا نہیں کر سکتی بھائی آپ کو پکواس بند کرو ہاشیم نے اسے گربان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور سرخ پڑتی آنکھیں اس کی ششدر آنکھوں میں گویا گار کر بولا میں نے اگر کسی چیز کو اگنور کیا ہے تو اس لیے کہ شاید تمہیں خود ہی اکل آ جائے وہ تم سے شادی کرے یا کسی سے بھی مجھے اسے پرک نہیں پڑتا لیکن اچھا ہوگا اگر تم خود اس بے وکوفوں کی جنت سے باہر نکلا آو جھٹکے سے اس نے دمبہ خود کھڑے نوشیروہ کا گریبان چھوڑا پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتا چلتا ہوا خود کو پرسکون کرنے لگا جبا رات اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی وہ جانتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو ابکہ وہ بولا تو لہجہ نسبتا نرم تھا اور وہ اتنی خود غرض ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے میں اس نے لمحہ نہیں لگایا اور وہ بھی اس سادی کے لیے پتہ نہیں اس نے تیرہ چودہ منٹ میں کیا کیا دیکھا ہوگا وہ تھا کھار کر کرسی پہ بیٹھ گیا تم نے اتنے اہم ڈاکومنٹس لیپ ٹاپ میں کیوں رکھے تھے اچھا اب میں اپنی رگوں سے خون بھی نکال لوں اس در سے کہ کوئی خنجر نہ گھومتے اور بہت کم ڈاکومنٹس ہے لیپ ٹاپ میں اور وہ بھی سیکیورٹی کی تیہوں میں دو شیرون نظرے جھکائے کھڑا تھا اسے یقین آ گیا تھا اور اسی لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو ہرات نے اس کی کونی کو نرمی سے چھوا اس سم میں تمہارا کسور نہیں ہے دس پندرہ منٹ میں وہ کچھ بھی نہیں پڑ سکتا ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے شیرون جاؤ جا کر سو جاؤ اور رہی شیرین تو تم اسے کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو جوڑ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں بس سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرنا جاؤ شاواش ارام کرو وہ بڑے بھائی سے باپ بننے میں دیر نہیں لگاتا تھا سوری بھائی اس سے نگاہ ملائے بغیر شیرون نے بہت سی باتوں کی معذرت ایک ساتھ کی اور کمرے سے نکل گیا جب ہرات حیران نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی آپ کو کیا لگا تھا میں نہیں جانتا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی تمہیں نہیں جانتی وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرائیں پھر اس کے گندے پہ ہاتھ رکھ کر دبایا وہ کل کا بچہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اگر کچھ کیا بھی تو میرے پاس اس کا حل ہے جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ ہاشم نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا تم حساب دو گے سادی اور یہ تھا اس کا فرس پارٹ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور میں تو خود بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں اب یہ بہت مزے کی کہانی بننے والی ہے پتہ ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوورویو دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے آگے بہت دلچسپ سٹوری ہونے والی ہے مطلب کہ یہ سارا کیس کھلے گا پتہ چلے گا یہ قتل کس نے کیا مطلب ہمیں تو خیر پتہ چل ہی چکا ہے کہ ہاشم نے کیا ہے اب یہ پتہ چلے گا کہ اس نے کس طرح سے کیا ہے اب اس کی بہن ہنین بھی اس میں انبالو ہوگی اب یہ پوری ایک پارٹی بنیں گی ہنین پھپو اور وہ فارس غازی یہ سب لوگ ایک یک جان وہ ہو جائیں گے بلکل یک جان ہو جائیں گے اور پھر یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے پھر یہ ہر کام ایک دوسرے سے پوچھ کر کریں گے بہت مزے کی سٹوری ہونے والی ہے اور ادھر محاذ پر صرف ہاشم ہی ہوگا ہاشم دکریٹ تو بہت مزہ آنے والا میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری کہانی سنا دو بٹ میں آپ لوگوں کا سسپنس نہیں توڑنا چاہتی اور میں ایک اچھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اچھی کیا وہ سنانے والی ہوتی ہوں جو بھی کہہ لیں آپ لوگ میں وہ ہوں اور میں آپ لوگوں کا سسپنس اور وہ مزہ سپوائل نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں آپ لوگ ساتھ ساتھ انجوائے کرو اور اس کو سنو کیونکہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے تو پھر ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں جو کہ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا میں ابھی اس کو ریکارڈ کرنے لگی ہوں اور جو کہ میں اپلوڈ بھی کر دوں گی اور میں ایسے ہی کر رہی ہوں ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ پارٹ وہ ابھی نہیں دیا ہے میں بیٹ کر رہی ہوں ابھی میں کچھ دنوں کی ایک ہفتے تک کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے میں تب ہی اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم سے مل جائیں اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کے رسپونس پر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ لوگوں کو کب اپیسوڈ دی جائے تو آپ لوگ مجھے اچھا رسپونس دیجئے گا اور میں آپ لوگوں کو اپیسوڈ وقت پر دیا کروں گی تو پھر ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ